اگر آپ غور فرمائیں تعمل فرمائیں اپنی روح کی لطافت کو خود در کو دریافت کریں اپنے وجود کی لطافت کو تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ زندگی جتنی حسین ہے موت اس سے کہیں زیادہ حسین ہے کچھ بھی نہیں ہے موت کے حسن کے سامنے زندگی کا حسن کچھ بھی نہیں زندگی میں جتنی جاذبیت ہے موت اس سے کہیں زیادہ جذاب ہے اگر ایسا نہ ہوتا اگر موت زندگی سے زیادہ حسین نہ ہوتی تو نظم قدرت اس طرح نہ ہوتا کہ زندگی پہلے آتی ہے موت بعد میں آتی ہے موت کا حسن موت کا جمان موت کا جلال موت کی جذابیت موت کی کشش الامان والحفیظ بس اسے وہ محسوس کرتے ہیں جو بیدار ہے کسی حسن کو دیکھنے کے لیے بیداری شرط ہے بیداری شرط ہے کسی حقیقت کو درک کرنے کے لیے بیداری شرط ہے جو بیدار ہیں یعنی ان کی نگاہیں کھلی ہوں یہ آنکھیں بھی کھلی ہوں ہیں قلب کی آنکھیں بھی کھلی ہوں جن کی روح بیدار ہے جن کا ضمیر بیدار ہے جن کا ذہن بہدار ہے وہ اس حقیقت کو پوری طرح دیکھتے ہیں کہ موت کا حسن و جمال و جلال زندگی سے کہیں زیادہ ہے موت ہے جس سے پیار کرنا چاہیے زندگی سے نہیں اسے اس سپیرٹ میں قبول کریں اس جملے کو جس سپیرٹ سے میں کہہ رہا ہوں اس کے دوسرے ترجمے نہ کیجئے گا موت محبت کرنے کی چیز ہے وحشت کی چیز نہیں ہے بھلا بتائیے اس چیز سے وحشت ہوگی جو عاشق کو معشوق سے قریب کر دے جو محبت کو محبوب سے ملا دے جو وسیلہ وصال ہو اس سے کسی کو وحشت ہو سکتے ہیں یہ موت ہے یہ موت ہے جو ہمیں معشوق حقیقی سے نزدیک کر دیتی ہے یہ موت ہے جو ہمیں محبوب اصلی سے شرف وصال عطا کر دیتی ہے یہ موت ہے اس عالم دلت محجاتی ہے یہ موتی ہے جو ساکتے ہیں جو ساکتے ہیں جو ساکتے ہیں جو سال